پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یونان میں بھی پاکستان گاؤنا سیوائیوں میں پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ شاندار طریقے سے منائے گیا اور پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے زیر احتمام 23 مارچ کے حوالے سے آسو یونیورسٹی ارتیلز میں ایک عظیم و شان تقریب منقعت کی گئے اس موقع پر یونان میتار کی نے وطن کی کثیر تعداد کی رہوہ سیاسی سماجی مذہبی و بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات بھی بھرپور شرکت کی تقریب کے مہمانیں خصوصی یونان کے وزیر برائے امیگریشن دیمرتیس یوز ویچافتے جبکہ سیلزلین فرانس اور اٹلی سے بھی معزیز مہمانوں نے تقریب میں شرکت کر کے پروگرام کو رونک بخشی صدر پی ٹی آئی کشمیر یورپ زاہد آشمی چیئرمن سویس ہیومن رائٹس کشمیر اینڈ پیس فورم اینڈ سینئر سینئر نائم صدر پی ٹی آئی کشمیر یورپ عبدالشفیق علیم سی اے او پاور پلس اٹلی راجہ عبدالغفار عدیگر کو صدر پاکستان کمیلٹری اتحاد گریز جعوید اسلام آرائینی پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہا اس موقع پر پاکستان کمیلٹری سکول کے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے خوبداد وصول کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں مقررین نے کہا کہ آج کا دن ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے منٹو پارک لاہور میں پاکستان کے حوالے سے مونکدہ اجراس میں ایک تاریخی قرارداد منظور کر کے ایک اہد کیا گیا کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بڑے سگیر میں مسلمانوں کے لیے گلگ گلگ ملک قائم کیا جائے گا اور پھر سات سال کی مسلسل جد و جہد میں مثال قربانیوں کے بعد پاکستان محمد علی جنہ کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک ملک دنیا کے نقشے پر معارض وجود میں آیا یہ دن ہماری تاریخ میں جد و جہد پاکستانوں کے آمے پاکستان کے حوالے سے ایک تاریخی سنگ ملکی حیثیت رکھتا ہے اس دن اور اس سے وابستہ تاریخ کے ناقابل فراموش واقعات ہمیں صبر و تحمل اور تعمیر و استحقام پاکستان کے حوالے سے اتحاد و یقجیتی کا پیغام دیتے ہیں اور یہ دن ہمیں قائد عظم کے سنری اصول و ایمان اتحاد و تنظیم پر عمل پیرا ہونے کا درز بھی دیتے ہیں ریپورٹر جہاوید بلوچ پاور پلس نیوز ایتھنز